بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج 11 جنمری 2021 ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک مختصر کلپ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا اس کے بعد اس پہ اپنا تفسرہ اور تجزیہ بھی ضرور دوں گا ناظرین یہ کلپ ہے ایم ڈی بیت المال آن عباس صاحب کا آپ خود سن لیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سال عمران خان صاحب کی ذات کی وجہ سے عمران خان صاحب کی کریڈی بیلیٹی کی وجہ سے ایک فیملی نے کتنی رقم بیت المال میں زکاة کی مد میں جمع کرائی ناظرین یہ کلپ سن لیجئے گا اس کے بعد اس پہ اپنا تفسرہ اور تجزیہ آگے بڑھائیں گے صرف ایک فیملی آپ سے ملنے کے لئے آئی ہے جیسے روٹین میں میں نے کہا چاہنا ہے یہ فائلزم کالب ہوتا تو میں نے ان کو تقریباً پندرہ سے ڈیس منٹ یہ پروبولی آتا گھنٹا انتظار کروایا میں نے کہا چائے شے پوچھ لیں آدھے گھنٹے بعد جب سارا ستاف چلا گیا تو ایک میسٹر این میسس ایک فیملی پوری اور ان کے ساتھ ایک بیٹی بھی تو وہ آکے ماں بیٹھ گئے تو انہ نے خاملشی سے کہا کہ ہم جانا بیت المال کو اپنی اس سال کی ٹونیشن دینا چاہ رہے ہیں میں نے کہا جی صرف آپ نے فیصلہ کیوں کیا پچھلے سال ہم نے اپنی زکاة ایک انسٹوشن کو دی تھی میں اس کا نام نہیں لیتو اور بہت بڑی زکاة دی ان کو انسٹوشن کو دی تھی اس سال میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ ہمیں زکاة کس کو دینی چاہیے تو اس نے کہا کہ سر پرائم نسٹر عمران خان اب تزیراعظم اس ملکہ اور بیت المال اس کا واحد ادارہ ہے جو آگے سوشل ویلفر میں کہا اپنی زکاة اس کو دے دیں تو ہم نے فیصلہ ہے کہ زکاة آپ کو دیں تمہوں نے ایک چیک لکھا وہ چیک لکھنا تو اس لئے تھوڑا دور ساتھ میں نے دور سے دیکھا تو شاید مجھے ایسے لگا کہ وہ اٹھا 11 لاکھ رپے کی امان تھی میں نے دور سے دیکھا کہ 11 لاکھ میں نے ساتھ آپ کا بہت شکریہ تینکیو بہرمیس آپ نے اس قاوز کے لیے سمجھا اچانک میں نے وہ ملینز والے قاوز سے دیکھے تو مجھے گلتی میں نے دور سے دیکھا وہ تو 110 ملین 11 کروڑ ہے تو ان جو جا کیوں میں نے خور سے دیکھا تو انہیں کہ ہماری اس سال کی زکاة اتنی بنتی میری بیٹی نے کہا کہ یہ آپ نے بیت المال کو دینی ہے بہت 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 رسٹ ہے کیونکہ آن تو یہ لوگ آپ کو یاد بینکوں سے جا کے پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہ آپ پہ زکاة کر جائے گی اور بیت المال کو چلے جائے گی بہت سارا مسیوز آتے دی خبریں آتے ہیں میں نے اس شخص فوٹو کہنسا اس کے چیک جب وہ چلے گئے شکریہ دا کہنے میں اس کا فوٹو کہنسا میں نے پرائم نسٹر کو وٹس اپ کیا میں کہا سر کہ آج پاکستان میں ایک سرکاری ادارے کو 11 کروڑ روکہ اپنی زکاة دیتے ہیں یہ نہیں شک پڑا اس کو کہ وہ پیسے کھا جائیں گی اس نے کہا یہ سب سے بہترین ادارہ کیونکہ پرائم نسٹر اس کا حکمران ہے اس وقت کا اور اس کے پیسے کے پر وہ امانتدار ہے یہ آپ کی وجہ ہے ناظرین آپ نے سن لیا کہ ایم ڈی بیت المال آن عباس ببی کہہ رہے ہیں کہ ایک فیملی میرے دفتر تشریف لائی اور انہوں نے کہا کہ اس سال ہم اپنی زکاة کی رقم بیت المال میں جمع کرانا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے استفسار کیا کہ اس سال ہی کیوں تو اس شخص نے کہا کہ اس سال عمران خان صاحب وزیر آزم ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری زکاة کا پیسہ جو ہے وہ زیاد نہیں ہوگا اور درست مسارف میں خرچ کیا جائے گا اس شخص نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی بیٹی سے مشاورت کی تو میری بیٹی نے کہا کہ اس سال وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کی کریڈی بیلیٹی کی وجہ سے ہم اپنی زکاة کی رقم سرکاری ریاستی ادھارے بیت المال میں جمع کرائیں گے اور اس فیملی نے ایک ہی دن میں گیارہ کروڑ روپے کی زکاة جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرائی جو کہ میرے خیال سے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے کہ کسی بھی ایک فیملی نے ایک ہی دن میں سرکاری ریاستی ادھارے بیت المال میں اس قدر خطیر رقم زکاة کی مد میں جمع کرائی ہو ناظرین اس واقعے پہ اس انسیڈنٹ پہ اس انتہائی عام واقعے پہ اپنا تفسرہ اور تجزیہ آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک اور واقعے کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ کہ مارچ دو ہزار سولہ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ سیریز کا انعقاد کیا گیا کلکتہ میں ایک میچ تھا اس وقت اپوزیشن میں تھے عمران خان صاحب اور وہ میچ دیکھنے کے لیے عمران خان صاحب کلکتہ کے سٹیڈیم میں موجود تھے تو ناظرین آج اس حوالے سے میں نے خوب تحقیق و تدقیق کی اور اس دور یعنی کہ آج سے چار پانچ سال پہلے بھارتی میڈیا کی رپورٹس ملائزہ کی تو اس سے یہ انکشاف میرے سامنے آیا کہ اس وقت بھارتی ٹی وی چینلز نے عمران خان صاحب کو چالیس منٹ کمنٹری کے عوض جو ہے چالیس کروڑ کی آفر کی تھی لیکن عمران خان صاحب نے بلا تعمل اور لمحہ بر توقف کیے بغیر وہ آفر مسترد کر دی تھی ناظرین کئی اور بھارتی ٹی وی چینلز تھے جن کا خیال یہ تھا کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے اس لیے آمادہ آمادہ نہیں ہو رہے کہ ہم ان سے چالیس منٹ کا تقاضہ کر رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے نو منٹ کے وز جو ہے نو کروڑ کی آفر کر دی لیکن عمران خان صاحب نے وہ آفر بھی ڈکلائن کر دی اب یہ دوسرا واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ناظرین صرف اور صرف اتنا ہے کہ ایک عام آدمی بھی منطقی طور پہ جو ہے نا اپنی فہم اور اپنی شعوری صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ بھئی آپ کرکٹ میچ پانچ چھ سات گھنٹیں سٹیڈیم میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو کیوں نہ چالیس منٹ کی کمنٹری کر کے چالیس کروڑ کمائے جائیں لیکن عمران خان صاحب نے وہ دونوں آفرز ڈکلائن کر دی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو دولت کی حوص نہیں ہے پیسوں کی حوص نہیں ہے وگرنا اگر انہیں دولت کی اور پیسوں کی حوص ہوتی تو عام آدمی بھی اس بات کو بہت سانی سمجھ سکتا ہے ویسے بھی میں چھ سات گھنٹیں جو ہے کرکٹ میچ دیکھ رہا ہوں تو کیوں نہ چالیس منٹ میں چالیس کروڑ کمائے جائیں اب ناظرین آ جاتے ہیں آون آباس بکی صاحب نے جو کہا اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کا پاکستانی قوم کا ریاستی اور حکومتی اداروں پہ جو اعتماد ہے وہ رفتہ رفتہ بحال ہونا شروع ہو گیا ہے ناظرین یقینا یہ بات بھی آپ کے علم اور مشاہدے میں ہوگی کہ ہر سال رمضان المبارک میں لوگ بینکوں میں جمع اپنے پیسے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان پیسوں سے زکاة کی کٹوتی ہوتی ہے اور وہی زکاة بیت المال میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ ایم ڈی بیت المال یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیملی نے کہا کہ چونکہ عمران خان صاحب جو ہے وزیراعظم ہیں اس لیے ہم اپنی گیارہ کروڑ زکاة کی رقم جو ہے وہ بیت المال میں جمع کر آ رہے ہیں تو دیٹ ریفلیکس کے اگر اماندار قیادت ہو تو پاکستانی قوم جو ہے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دینا جانتی ہے اور اب ناظرین منطقی طور پہ ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستانی عوام پاکستانی قوم کیوں کر وزیراعظم عمران خان صاحب کی ذات اور ان کی کریڈیبلیٹی پہ اعتبار کرنے کے لیے آمادہ نظر آتی ہے اس کی وجہ صاف ظاہر ہے ناظرین کہ عمران خان صاحب گزشتہ چوبیس سالوں سے سیاست کی اس وادی پرخار میں موجود ہیں اور اپوزیشن کی تمام تر سیاسی جماعتوں نے اپنی تمام تر طاقت قوت وسائل استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ آج تک عمران خان صاحب کی ذات پہ ایک بھی کرپشن کا اعزام لگانے سے معذور نظر آتے ہیں ناظرین عمران خان صاحب کی چوبیس سالہ سیاست کا یہ تقاضہ ہے اور اس سے یہ حقیقت کھل کر اظہر منش شمس ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے سیاست کو تجارت کا ذریعہ نہیں بنایا کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ سیاست میں آنے کے بعد عمران خان صاحب نے کتنی فیکٹریز گھڑی کی کیا عمران خان صاحب نے سیاست میں آنے کے بعد اپنی ذات کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے جو ہے کوئی نئی کاروباری سلطنت کی بنیاد ڈالی ہے بلکہ پاکستانی قوم تو اتنا جانتی ہے کہ عمران خان صاحب نے چندہ اکٹا کر کے اتیات اکٹے کر کے اس سے شوکت خانم ہسپتال تعمیر کیا نمل یونیورسٹی قائم کی تو یہی عمران خان صاحب کی کریڈیبلیٹی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک دن میں اس سرکاری اور حکومتی ادارے میں بیت المال میں لوگ گیارہ کروڑ روپے کی خطیر رقم زکاة کی مد میں جمع کرنے کے لیے بھی تیار نظر آتے ہیں ناظرین اس قسم کے واقعات لوگوں کے سامنے قوم کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم اپنے ملک کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے لیکن آج تک اگر اس ملک میں کمی تھی تو وہ صرف اماندار قیادت جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو میسر نہیں ہو سکی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ تمام ریاستی اور حکومتی اداروں پہ پاکستانی قوم کا اعتماد بہال ہوگا اور پاکستان آپ کو انشاءاللہ 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 ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا آج کے لئے اتنا ہی پاکستان زندہ باد اللہ حافظ